نمشکار دوستو میرا نام ہے ریتیش اور میرے چینل فیب کا سوگت ہے دوستو آج بات کریں گے ایک ڈاکومنٹری سیریز کے بارے میں اس کا نام ہے دو رومانٹکس آئی ہے نیٹفلکس پہ ڈائریکٹر ہے اسمرتی موندرہ دوستو ریویو کی شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ آپ سے کہ یدی آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور ہی کر لیجے گا کیونکہ ویو سیریز اور موویز کے ریویو کے ساتھ آپ کو یہاں ملتی ہے OTT کی دنیا کی ہر جانکاری تو دوستو یہ جو ڈاکومنٹری سیریز ہے وہ یس چوپڑا کے بارے میں ہے آدھت چوپڑا کے بارے میں ہے YRF فلم کے بارے میں ہے اور یس چوپڑا کی لیگیسی کو یہاں سیلیبریٹ کیا گیا ہے لیکن دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سیریز ہندی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے دوسری بھاشاں میں ہے لیکن ہو سکے تو آپ انگلیش میں ہی دیکھئے گا کیونکہ ہندی میں جو ڈبنگ ہے وہ دوسرے لوگوں کی آواز سن کر کے اگر آپ نے سکرین پہ کوئی اور چہرہ دیکھ رہے ہیں اور اس کی آواز کوئی اور آ رہی ہے تو وہ بڑا آٹپٹہ لگتا رہتا ہے اور یہاں بہت سارے کلاکار آپ کو دیکھتے ہیں فلم سے جڑے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں تو ان کی آواز سے آپ آلڑی پرچت ہیں تو یہ جو ہے ہندی میں دیکھنا تھوڑا آٹپٹہ جرور ہے تو ہو سکے انگلیش میں ہی دیکھئے تو دوستو یہ چوپڑا سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے کہ یہ چوپڑا کب جلندھر میں تھے پھر وہ ممبئی آئے اپنے بڑے بھائی بی آر چوپڑا کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا اور پھر انہوں نے پھر نردیشن کی دنیا میں قدم رکھا اور ایک وقت آیا جب انہوں نے اپنی پروڈکشن کمپنی الگ بنا لی اور ایک سے ایک بہترین فلمیں انہوں نے بنائی ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ چوپڑا نے جب بھی کبھی کوئی انٹرویو دیا تھا تو اس کے بھی کچھ پارٹس ہم کو یہاں دکھتے ہیں اور دوستو دیکھئے یہ چوپڑا جی کو زیادہ تر رومانٹک فلموں کے لیے یاد کیا جاتا ہے تو یہاں ہم کو یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ان کا تھوٹ پروسیس کیا تھا جب وہ اپنی کریٹیویٹی کو لائن اپ کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے اور آڈینس کی نبج کو وہ کس طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے پھر آدیت چوپڑا آئے اور ایک الگ طرح کی فلم میکنگ وہ لے کر کے آئے تو اس کے بارے میں بھی ہے اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ آدیت چوپڑا کیمرے کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے ہیں اور یہاں انہوں نے بہت لمبی چوڑی بات کی ہے تو یہ بھی ایک خاص بات ہے اور یہاں بات نیپوٹیزم کی بھی ہوتی ہے اور آدیت چوپڑا اس کے بارے میں کھل کر کے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیسے اودی چوپڑا کو وہ ایک اچھا کلاکار مانتے ہیں لیکن درشکوں نے ان کو ایکسپٹ نہیں کیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی فلم میں بیک گراؤنڈ سے ہے فلم میں فیملی سے ہے یا کچھ اس کی جان پہچان ہے تو ہو سکتا ہے کہ فلموں میں اسے بریک مل جائے لیکن وہ کتنا چلے گا کتنا لوگ پریے ہوگا وہ سب آڈینس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وائی آر ایف فلم کا نرمان ہوا اور انہوں نے فلم کی تقنیق کے میں کورس میں مارکیٹنگ میں اس طرح سے نئے پریوگ کیے اور دوستو یہاں دیکھئے کہ یا شوپڑا جی نے پہلی فلم 1959 بنائی تھی دھول کے فلڈ ڈیریکٹ کی تھی اور پھر 2012 میں جب تک ہے جان ان کی آخری فلم تھی تو ان فلموں کی بھی ایک جھلک ہم کو دیکھتی ہے جو کی ان لوگوں کی چرچت فلمیں ہیں چاہے وہ سلسلہ ہو یا پھر چاندنی ہو کبھی کبھی ہو لمحے ہو یا نئے میں آپ ڈی 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 یا چک دے بہت ساری فلموں کے جو درش ہیں جو چھوٹی چھوٹی کلپنگز ہیں وہ دیکھتے ہیں اور وہ دیکھنا بھی کافی مجدار ہے اور فلم کی دنیا کے بڑے بڑے نام آپ کو یہاں دیکھتے ہیں بڑے ستارے دیکھتے ہیں ان لوگوں کے وچار ہم کو سننے کو ملتے ہیں اور ان کی باتوں میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو کافی انٹرسٹنگ ہم کو سنتی ہیں رانی مکھر جی ہے جو کی اس پریوار کی بہو ہے اور ان کے وچار بھی ہمارے سامنے آتے ہیں تو اوور آل یہ جو ڈاکومنٹری سیریز ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے کافی مجدار ہے کچھ درستے ایسے ہیں جو آپ کو تھوڑا نوسٹالجی کر سکتے ہیں کچھ وچار ایسے ہیں جو آپ کو بالکل نئے لگ سکتے ہیں اور اگر آپ فلموں کو پسند کرتے ہیں یس راج کو پسند کرتے ہیں یس چوپرا کے فلمیں آپ کو بہت زیادہ پسند ہیں تو آپ کو یہ سیریز جرور ہی دیکھنی چاہیے اور دوستوں در رومانٹکس میں کہوں گا کہ آپ جرور ہی دیکھئے گا مجھے تو بہت ہی اچھی لگی اور جو میری ریٹنگ ہے وہ ہے پانچ میں سے چار کی تو دوستوں آپ کو یہ ریویو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور آپ نے اگر یہ سیریز دیکھ رکھئے تو بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگے دھنیواد